مرتضی بہاب پاکستان میں کورونا کا پھیلا ہوتے ہیں اس مولک پارس مزید 49 اپناس کی جان لے گیا امباس کی تعداد باعث 1760 ہو گئی جبکہ مرض میں تو 1773 نئے میرے سامنے آئے تین ماں سے پنخواہیں نام ملنے پر ڈیٹا انٹری آپریٹر کے نئے کام چھوڑ دیا کھراشی کے ایسپو سینٹر میں قائم ملک کا سب سے بڑا کورونا ویڈسنیشن سانٹر بند ڈیٹا انٹری آپریٹر کا ایسپو سینٹر کے سامنے اتجاج ویڈسننگ لگوانے کے لیے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا اس کے چھوٹیوں میں صرف ایک روز دیسپنیشن سینٹر بند رہے گے ڈیٹا انٹری آپریٹر نے ایسپو سینٹر کے چھوٹیوں میں صرف ایک روز ویڈسنیشن سینٹر بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے مزارت سہر کے حکام کے مطابق ایسپو سینٹر کے دوران ویڈسنیشن سے متعلق ایم سی اوسی کے فیصلے کے تحت صرف ایسپو سینٹر کے دوران ویڈسنیشن سے بند رہے گی گل بہار پولس نے خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے انتہائی مطلوب تاکیت کلت کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبطے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل بھی براہر کر لی گئی پولس کے مطابق ملزم نے بھتا نا دینے پر تاجر پر ایک گھنٹے میں دو حملے کیے گرفتار ملزم بیسٹ اور سینٹر میں ڈیگیٹی کے متعدد بارداتی بھی کر چکا شہر قائد میں بھتا مافیا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ایکسش اولانڈی کے پولس پارٹے کے امرہ کامیاب کاروائی بھتے خور گروہ کے مفروب مزم کو گرفتار کر لیا گیا کراچے کے ملی جیل میں رینجرز کے جانب سے سرچ آپریشن جیل کے مختلف حصوں میں قیدیوں کی تلاشی آپریشن میں رینجرز کی بھاری نفری نہیں ازدالیا جبکہ ومجس پوزر سکار کی تین بھی شامل سے سرچ آپریشن کے دوران جیل کے تمام بیکریوں سمیت تمام قائدیوں کی جامعہ تلاشی بھی لے گئے مباروں سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر ایم پائز موٹروبے کے وقام پر جدید اسلحے سے لیس دستر زہر ڈاکو کا گاڑیوں پر حملہ اندھر ان فائر سے کئی گاڑیوں کو رقصان پہنچا جبکہ ایک شخص جانبہاک اور دو شدید دخلی ہو گئے واقعی کے اطلاع ملتے ہیتے رہی اور موٹروبے بولیس موقع پر پہنچ گئی بولیس حکام کے مطابق ارافی کی ناکہ بندی کرنے گئے وزیر داخلہ شیخ حشید نے کہا کہ اپر پہستان بس حادثی کی تحقیقات آخری مراحل میں ہیں چین کے پندرہ رکھنے تحقیقات کیم نے بھی حادثی کی جگہ داموائنہ کیا واقعی میں تی بیک کے دشنوں مروبس ہیں خفیہ ہاتھوں کو بنقاق کیا جائے گا چینی حکومت کو یقین دلاتے ہیں ذمہ داروں کو موقع نہیں کریں گے چینی شہریوں کے سیکیورٹی بڑھا دی ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس وزیر مملکت اطلاع فرو خبیب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ عرصت تو یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ پیٹرونی مصنوعات میں اضافہ آرمی خیمتوں نے ان کی وجہ سے کیا گیا بلکہ ٹیکسوں میں اضافے کے باعث ہوا حقیقت میں آبام پر آدمی اضافے کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے حکومت نے پیٹرونیم لیوی سپر کر دی ہے بولے ماضی میں اس حاجدار آدمی سطح پر پیٹرونیم مصنوعات کا بوجھ آبام پر براہرانس دالتے تھے شہر قائد کے علاقے کو رنگی کے رہاشی ساف پانی کی بون بون کو ترس گئے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وارڈر بورٹ کی طرف سے ایسا گندہ اور کیچڑ والا پانی پر آمکیا جا رہا ہے جس میں انسان تو کیا جاندر بھی پینے تھا نہیں سو سکتے ڈینما ایم کیم خواجہ سارل حسن کا کہنا ہے کہ اب تو ہفتیان بھی بھر گیا لیکن نلکوں سے پانی غائب ہے لوگ بون بون کو ترس گئے بارش کا پانی اب تو گھروں تک آ گیا لیکن نلکوں میں نہیں آ رہا کہتے ہیں بارش شروع ہونے سے پہلے ہی کراچی کچھرے کا دھیر بن گیا حکومت سندھ لطیفے بازی کر رہی ہے سندھ حکومت سے سوال ہے کہ اپنے اسپتاروں کی کارکردگی بتاؤ آزاب کشمیر میں انتخاب مہم عروج سا رہنوہ ویپسزادی آزفہ بودوزرداری بھی عبادی کشمیر شاہ پہنچی عوام اجتماع سے خطاب کہا کہ کشمیر سے ہمارا رشتہ تین نصر ہوتے ہیں ہم نے جمہوریت کیلئے قربانیاں دی ہیں پہلی بار کشمیر آئے ہیں کشمیر جنرد نظیر ہے کشمیر بے نظیر ہے بودوز پارٹی ہمیشہ کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے کشمیر کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے کشمیر سے محبت برسے میں ملی ہے بزیر امور کشمیر نے لوگوں پر پارنگ کی نائر صدر نون لیگ مریم نواز کا ارتام کہتی ہیں اگر کشمیر کا الیکشن چورے کیا گیا تو کشمیری نہیں چھوڑیں گے یہ دوہزار اٹھارہ رہی ہے جس میں آپ نے آٹی ایس رکبا دیا تھا مسلم ریگ نون دوہزار اٹھارہ واری نہیں رہی وہ چوروں کو پکڑنے والی جماعت ہے آزاز کشمیر کے راہ کے اسلام گڑھ میں جلسے سے خطاب پھر دوہزار شکوان کا کہنا ہے کہ جانی روہ راجکماری کشمیر میں مودی کا ایجنڈا آگے بڑھا رہی ہے ان کے زبان سے مودی کے بارے میں ایک لفظ نہیں نکلا لندن میں بیٹھے زرزار جانی نے کشمیریوں کے پیٹ میں جچھوڑا گھوپا جانی راجکماری وزخموں پر نمر پاشے کر رہی ہے کشمیر کاؤس کو لقصان پہنچانے والا بیانیاں کشمیریوں نے مسترد کر دیا وزیرالہ پنجاب کے معاملے خصوصی کا دویجر پر بیان مکہ مکرمہ میں آزمین حج نے مناسق حج کی اداعیتی شروع کر دی حج کا رکھنے آزم وقوف ارفہ پیر کو ہوگا مشاعر مقدسہ میں کرونا کے باہر سنیٹائزیشن کا خاص احتمام کیا گیا سعودی عرب میں مقیم ساٹھ ہزار اپراد اس ساتھ پر ازہ حج ادا کر سکیں گے پہلا دی ٹوئنٹی پاکستان نے انگلین کو 31 رنز سے شکر سے دی سوڈنگم میں کھیڑے گئے سیریز کے پہلے ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کی جارہانہ بلے بازی مقررہ بیس اوبرز میں چھے بکٹوں کی نقصان پر 232 رنز بنائے جواب میں پوری انگلیش ٹیم 201 رنز پر آؤٹ ہو گئی پاکستان کو سیریز میں ایک سپر کی بڑھتری حافظ دوسرا میچ کا کھیڑا جائے گا مازی کی مقبول ادکارہ سلطانہ زفر امریکہ میں انتقال کر گئیں سلطانہ زفر نے تنہائیا اروسہ آخری چٹا سیریل حق مہد روبروز وہ دوبارہ جسے مشہور زمانہ ڈرامو میں اپنی اداکاری کی ایک جوہر دکھائے آج جلالالکککی آمائیش تیری چھوڑیا رو اگلائی مندور دلانو اے گب خاندائی کتے وچھڑے آنا مر جائے سیلی ویژن سیج اور فلم کے معروف اداکار البیلہ کو مدہوں سے پچھلے سترہ سال ہو گئے وہ سترہ جولائی دوہزار چار کوئی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے عظیم پنکار تھے دو سو پندرہ فلموں میں اداکاری کے جن میں شہید عشق نچاوے گلی گلی بڑے میاں دیوانے سہرے کے پھول تیس مہر خان انسانیہ کے دشمن کے نام سرے پیرس ہے البیلہ نے سیکھوڑا سیج ڈرامو میں بھی پن کے جوہر دکھائے بڑے مجھے اور جانوروں نے بھی ریسکیو کی تربیت حاصل کر لی اینیمیٹی فلم پا پہ دھول دی مووی کا تفیلر شاری کر دیا گیا